ہمارے آج کا موضوع چکن گونیا یا پھر جو بخار ہو جاتے ہیں جس میں ڈینگی بھی شامل ہے اس پر آج ہم آپ سے بات کریں گے لیکن چکن گونیا کے جو نسخے ہیں وہ آپ کو دیں گے اس کا استعمال انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر ہوگا چکن گونیا بڑی تیزی سے خاص طور پر سنگھ میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور اس وقت کراچی کے شہر میں کافی جگہوں پہ کافی گھروں میں جو ہے ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد پورا گھر جو ہے وہ بخار میں پڑ جاتا ہے زیادہ تر شواہید یہی ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بھی جو ہے وہ وائرل کی طور پہ اس کے چھیکنے سے اس کے بخار سے اس کے تمام چیزوں سے یہ لگ سکتا ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بخار آتا ہے اور بخار کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ مریض کے لوائقین پریشان ہوتے ہیں ایک سو پانچ اور ایک سو چھے تک کہ یہ بخار چلا جاتا ہے سب سے پہلے بخار کا ہی اٹیک ہوتا ہے سر میں بھاری پن جیسے سر میں کوئی ہتوڑے مار رہا ہے اس انداز کا ہوتا ہے اور ہم صرف بخار ہی کے لیے ظاہر بات ہے اور رہتے ہیں کہ اس کو نیچے کس طریقے سے لائے جائے فوری طور پہ دعفے بخار گولیاں کھلائی جاتی ہیں اسپتال کی طرف دوڑا جاتا ہے اور یوں بخار جوہے وہ ایک سو دو اور ایک سو ایک تک آ جاتا ہے اور تیسرے دن بخار نورمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جوہے پورے جسم میں اوپر کاندھوں کی طرف ہر جوڑ کے اندر خاص طور پہ کمر اور گھٹنوں میں بہت شدید پین ہوتا ہے کہ انسان چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا اور مزید ایسی دوائیں لے کر اور پھر دو تین دن بعد وہ چل سکتا ہے لیکن یہ عرصہ تین سے چھے ہفتے تک کے درد کا رہتا ہے کہ جس میں مریض پریشان رہتا ہے انجیر کے سلسلے میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ انجیر طبع نوری کی ایک اہم دواء اور غزہ بھی ہے تو اس کے سلسلے میں سب سے اہم چیز جائے وہ انجیر ہے کہ انجیر کا استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ جس کو بخار نیچے آنے کے بعد انجیر کا استعمال کیا جائے پانچ انجیر ایک دن میں لینی ہے اور اس کو اُبال کر اور اس کا پیسٹ بنا کر جو ہے پانچ انجیر دن میں ایک با لیجئے جو کہ آپ کا دردوں کو کم کرے گی درد جہاں بھی ہو رہے ہیں چھوٹے جوڑوں کا درد ہے یا جیسا بھی گونیا کی وجہ سے درد ہوتا ہے تو یہ آپ اس کو لیجئے پانچ انجیر روز آنا تو اس کا استعمال کیجئے جہاں تک